ہائی گائیز ایوگول اٹو اگلان آج ہم بنائیں گے بیف یخنی بریانی سب سے پہلا ہم یخنی بنائیں گے جس کے لئے ہم نے یہاں پہ من کے جی بیف یوز کیا تھا پہنے ہم اس میں ایک پیاس اور ثابوت لسناز رکٹ کر دیں گے دن گرم مسائل اٹھ کر دیں پھوٹے بسپون ثابوت دھنی اٹھ کر دیں پھوٹے بسپون صاف ثابوت مرچ اٹھ کر دیں 2 پینچہ بلیک زیرا اب آپ اس میں پانی آٹ کر دیں جتنی آپ نے یکنی رکھنی ہے 1 ٹی سپون سالٹ اٹ کریں ہوں یکنی کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اب آپ کوکنگ آئل میں 2 پیاس آٹ کریں اب اس میں سارے کرم مسالے اور بلیک زیرا آٹ کر دیں پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تھا اب ہاف پیاس کو سیپریٹ کر لیں اب اس میں 2 ٹی بل سپونس جنجر گالک پیس آٹ کریں اس کو اچھی طرح سے بھونیں دین جو ہم نے یکنی میں گوش پوائل کیا تھا وہ اٹ کر دیں گے اب آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اب تین تمارٹر کے سلائس کر لیں دینی سے اٹ کر دیں تمارٹر اٹ کرنے کے بعد بھی اسے بہت اچھی طرح سے بھونیں دینی سے کوک ہونے کے لئے رکھ دیں لوپ ڈیم پر اب تمارٹر اچھ طرح سے کوک ہو جائیں گے دین اب اس میں سپائسز اٹ کریں گے 2 ٹی سپون چلی فلک 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 کپ دہی ابھی ہم اس میں سالٹ اٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یکنی میں بھی سالٹ اٹ کیا تھا یکنی اٹ کرنے کے بعد آپ اپنے تیسٹر مضابق سالٹ اٹ کر دیں اچھی طرح سے مون لیں گے جیسے پانی خوش ہو جائے گا دین ہم اس میں یکنی اٹ کریں گے یکنی اب اب نہیں سپس اٹ کر رہے ہیں میں نے ونکی جی رائے سوش کیے تو تو سکس پیالی یکنی اٹ کی مبال آنے لگے گا تو ہم اس میں رائے سٹ کر دیں گے اس بیس پہ آپ سالٹ پہ چیک کر لیں اب ہم اس میں ہری مرچوب وڈی رائٹ کر دیں گے تی سپون گرم مسائل اٹ کر کے اب اس کو ہائی فلیم پہ کوک کریں ون ٹیبل سپون کے برے میں فوڈ کالر اٹ کریں ون پنج ایفل جواتری اٹ کریں بگیانی ایسنس اور تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جب رائے سکا پانی خوش ہو جائے دانا اب یہ اٹ کریں اور دائے سکو دم پہ لگا دیں ٹین مینٹس کے ٹین مینٹس باد یہ میری بریانی بند کے ریڈی ہے ہم اپاٹ سے اس میں ریڈ آنیا اٹ کریں گے سو گائیس میری بیپ جہنے بریانی ریڈی ہے i hope you will like it thank you allahafiz